بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک اور ونٹر سپیشل ریسپی دے کر آئی ہوں تل کی چکی بنانا سکھاؤں گی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ گڑ کے ساتھ بھی بنتی ہے اور شوگر کے ساتھ بھی بنتی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو شوگر کے ساتھ تل کی چکی بنانا سکھاؤں گی کیونکہ شوگر ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے بنانا بھی اسے بہت آسان ہے اور منٹوں میں بن کر یہ تیار ہو جاتی ہے دکھنے میں بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے کیونکہ میں نے اسے یونک شیپس کے ساتھ بنایا ہے بہت ہی خستہ بنتی ہے اسے آپ بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آئیے سیسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم تل کی چکی بنانے کیلئے تل کو روست کریں گے اس کے لئے میں نے تل لیے ہیں ونڈا ہاف کپ اور اسے ہم لو ٹو میڈیم ہیٹ پر روست کریں گے فلیم کو بلکل بھی ہائی مت کیجئے گا اور صرف دو مرات تک ہم انہیں روست کریں گے اور مسلسل میں سپیچلہ سراتی رہوں گی اس میں تل کو اوپر نیچے کرتی رہوں گی تاکہ تل جو ہے وہ نیچے سے جل نہ جائے تو تل ہمارے روست ہو گئے اچھے سے اب میں انہیں ایک پلیٹ کے اندر نکال دوں گی تو چکی کو میں یہاں کٹنگ بورٹ کے اوپر سیٹ کروں گی آپ چاہیں تو رولنگ بورٹ بھی لے سکتے ہیں جس کے اوپر ہم روٹی بیلتے ہیں میں نے یہاں کٹنگ بورٹ لیا ہے اور گھی سے میں اس کے اوپر برشنگ کر دوں گی تاکہ جب ہم اس کے اوپر چکی کو سیٹ کریں تو وہ کٹنگ بورٹ کے ساتھ اسٹک نہ ہو تو بیلن بھی ہم یوز کریں گے چکی کو سیٹ کرنے کے لیے تو بیلن کے اوپر بھی میں گھی سے برشنگ کر دوں گی تاکہ چکی جو ہے ہماری وہ بیلن کے ساتھ اسٹک نہ ہو تو اچھکی کے لیے ہم کیریمل تیار کریں گے اس کے لیے میں نے 1.5 کپ شینی ایڈ کر دی ہے پین کے اندر اور 2 ٹیبل سپون میں اس کے اندر پانی ایڈ کر رہی ہوں فلیم کو میں نے میڈیم تو لو ہیٹ پر آن کر دیا ہے اور مسلسل ہم اس میں چمچہ چلاتے رہیں گے اور شینی کے ملٹ ہونے تک اسے پکائیں گے اور جیسے ہی شینی ملٹ ہو جائے گی تو میں فلیم کو لو کر دوں گی تو ہمارا کیریمل جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے چیز نے اچھے سے کیرملائز ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر گھی ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کے برابر آپ چاہیں تو اس میں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹر سے بہت اچھا فلیور بھی آئے گا اور اسے ایڈ کرنے سے اس میں بہت اچھی سی شائن آئے گی چکی کے اندر اب میں اس کے اندر روست کی ہوئے تل ایڈ کر دوں گی اور اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو میں نے بلکل لو ہیٹ پر رکھا ہوا ہے اور جیسے ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اسے کٹنگ بورڈ پر نکال دیں گے تو تل ہمارے بہت اچھے سے مکس ہو گئے ہیں کیرمل کے ساتھ اب کٹنگ بورڈ پر ہم مکسر کو اچھے سے پور کر دیں گے اور اسے ہم اچھے سے سپیڈ کریں گے اسپیچولا کے ساتھ اور بیلن کی ہیلپ سے میں اسے اچھے سے رول کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سپیڈ بھی ہو جائے اور تاکہ تو اس کی تھکنیس ہے اور اس کا تو سرپیس ہے وہ بلکل ایون ہو جائے اب میں نے یہ کٹر لیا ہے یہ کٹر ہر گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں ان کی ہیلپ سے میں چکی کو شیف دوں گی اور اس طریقے سے بیلن کی ہیلپ سے میں اسے ٹیپ کروں گی چکی جو ہے وہ بھر جلدی سیٹ ہونے لگتی ہے تو اس لیے آپ کو یہ کام جلدی جلدی کرنا ہے اور یہ میں نے تین الگ الگ شیف دیئے ہیں چکی میں اور اسے میں نے کٹ کر دیا ہے تو چکی ہماری اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے اس طریقے سے ایک سپیسولا کی ہیلپ سے نکالیں گے یہ میں نے اس کو نائس کی ہیلپ سے نکالا ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی زبردستا یہ چکی کا شیف بن کر ریڈی ہوا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہیں اسے ہم ایک ایک کر کے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ریموو کر دیں گے اور یہ دیکھئے بہت ہی زبردستی چکی بن کر ریڈی ہوئی ہے اس کے شیف بھی بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم یہ ساری سکھی کو ریموو کر دیں گے بوٹ سے اور اب میں آپ کو اسے توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں اور ان کو کھانے میں بھی بہت ہی مزیدارے گا کیونکہ یہ بہت ہی خستہ بنی ہے اور انشاءاللہ آپ اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت پسند آئیں گی اور اس طریقے سے آپ انہیں شیف سیدھے گا بہت ہی یونیک لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی بہت ہی مزیدگی ہے ان کو بنا کر آپ ایک ایر ٹائٹ جار کے اندر کھل کر کے رکھ لیں اور جب چاہے انہیں انجوائے کریں اور ایک مہینے تک آپ انہیں ایر ٹائٹ جار کے اندر رکھ کے کھا سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس سے آگے بھی شیئر کر دیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک لیے اللہ حافظ